لبائی کا یا رسول اللہ وحدت بنام مصطفیٰ صلی اللہ لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا یا رسول اللہ رہدت بقائی دین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو یہی صدا دین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِللَّهِ قَصِيرًا نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى صُدق اللہ مولانا العلي العظیم اندھیری رات ہے اندھیری رات ہے شمسد دعا کی بات کرو تم بھی میرے ساتھ رخِ مصطفیٰ کی بات کرو یاروں آؤ مل کر ذکر شہے کائنات کرو بس انہی کا ذکر کرو صرف انہی کی بات کرو عزیزانِ محترم میں کوئی مقرر نہیں ہوں نہ میں کوئی عالم فاضل ہوں میرا تعرف صرف اتنا ہے کہ میں مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عزنا غلام ہوں اور اسی پر اپنی بات کر کے ختم کروں گا یہاں نوجوان بہت سارے ہیں ہماری بہن بیٹیاں بھی ہیں خاتونِ جنت کی کنیزائیں ہیں ایک مرض پھیل گیا ہے ہمارے معاشرے میں اور وہ پھیلایا ہے دشمنانِ اسلام جیوس نے یہود نے ہر بندے کے ہاتھ میں ہر بندی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس پہ واتس اپ یونیورسٹری چل لائیے فیس بوک انسٹراغرام تمام اور کچھ یہود پرست لوگ اسلام کا چولہ پہن کر کیونکہ یہ کونفرنس جو منقب کی گئی ہے وہ توحید پر کی گئی ہے توحید پر ایمان لانے سے کامل نہیں ہو سکتے اقرارِ رسالت بھی کرنا پڑے گا تب کامل ہوں گے تو کلمہِ توحید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بھی آپ کو معلوم ہیں کلمہِ توحید پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے نا کلمہ یہی ہے توحید اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے رسول ہیں کنفرم ہے نا کنفرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ہم نے اقرار کیا اب آپ وارس اپ پہ جب آپ کرپس دیکھیں گے پاکستانی ہندوستانی تمام بہت سارے علماء اس میں سے کچھ دانستہ کر رہے ہیں ایسا کام گمراہی پھیڑا رہے ہیں اس گمراہی سے ہم کو بچنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے رسول ہیں بچائیے ہے نا اب کوئی شخص ملہ سے اللہ بننے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہے کہ میرے رسول میرے نبی آپ کیا کہیں گے اگر گمراہی کا شکا رہے ہیں تو کہیں گے سبان اللہ اور اگر اقرار احصالت اخلاص سے کیا ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں ہمارے کون ہیں یہ ہر مومن کو جاننا ضروری ہے ضروری نہیں کہ ہر علم والے کو جاننا ضروری ہو یہ بہت بڑی گمراہی بھیل لائی ہے یہ تنظل کی علامت ہے امت کی اس کو روکنا ہوگا ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کون ہیں یہ ہر ایک کے کان میں آپ کو جا جا کر بتانا پڑے گا ہمارے آقا کلقب سید السادقین سچوں کے سچے ہر نبی سچا ہے اور ہمارے آقا ان کے امام ہیں امام المنفلین نے فرمایا من کنتو مولا میں کون ہوں مولا ہے تو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اپنا مولا ماننا پڑے گا تب ایمان کامل ہوگا اور اگر آپ نے کہا میرے رسول تو گمرا ہو جائیں گے ہم بندے ہیں اللہ نہیں ہیں جگر مراد وآلہ وسلم کہے کہ میں سبا یاد آ رہا ہے مجھے ان تمام لوگ لئے جو گمرا ہو رہے ہیں دوسروں کو گمرا کر رہے ہیں اپنی حدوں میں رہیے کہ رہ جائے عبرو ایک بات یہ عرض کرنا تھی دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کیونکہ میں بات کیت کرنے آئے میں تقریر کرنے نہیں آئے مجھے تقریر کرنا آتا ہی نہیں وہ ایک الک فن ہے وہ علماء کا کام ہے میں سے جو محسوس کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں ایک ہمارے امت کے تمام لوگوں کو آپ کو یہ باور کرانا ذہن نشین کرانا ہے قرآن کی پہلی آیت ہے اقرآن حکم الہی ہے علم حاصل کیجئے سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے علم حاصل کرنا فرض ہے قبلہ توجہ جیسا ہوں آپ کی جانتے ہیں نا اب لوگ تو سننا تو نفل بھی نہیں سمجھ رہے اس کو بھائی علم حاصل کرنا فرض اس کی آفادیت کو سمجھانا ہوگا پھر عظمت رسول کے بارے میں بہت تقریریں ہوتی ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں محبت رسول عشق رسول میں علمہ اقوال نے ایک دیفینیشن بیان کی قبلہ مجھے بہت پسند ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں علمہ فرما رہا ہے محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں بھی ہو کچھ خامی تو پھر سب کچھ نہ مکمل ہے اور آخری بات میں یاد کروں گا کہ جو ناظم صاحب نے مجھے بلایا اس کے پہلے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے بہت سے لوگ تو خدا کوئی نہیں مانتے ہم عید ملاد النبی کیوں ماناتے ہیں یہ سمجھ لیجئے ہمارے بزرگ کیوں ماناتے سے ہم اس لئے عید ملاد النبی ماناتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی القیوم ہے لم یلد ولم یولد ہے اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعثت ہوئی ہے ولادت ہوئی ہے اس کی خوشی مناتے ہیں اس سے بلی توحید کی مثال نہیں ہو سکتی ہم اللہ کے محبوب کی ولادت کا جشن مناتے ہیں پھر ان پنج پیاروں کا بھی جشن مناتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں ٹھیک ہے نا باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں وقت کم ہے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے پہ عرض کی ہو سکتا کسی کو اس پہ اعتراض ہو بجا ہے اس کا اعتراض اس کی مرضی لیکن اگر آپ کو میری باتوں میں صداقت لگتی ہے تو برائے کرم تعداد پہ مت جائیے تعداد تو سیونٹی ٹوی تھی کربلا میں سیونٹی ٹو کی تعداد تھی آج بھی چودہ سو سال سے سیونٹی ٹو کا ہی ذکر خیر ہوتا ہے بقایا کا نہیں ہوتا تو تعداد یہاں کام ہے بھلے کوئی حق نہیں آپ واتس اپ کا صحیح استعمال کیجئے وہ لوگ دروپیو کر رہے ہیں آپ صدوپیو کیجئے آخر میں ایک گزارش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عظمت بیان کیا کرو تم بھی خیر الانام کی عظمت بیان کیا کرو تم بھی خیر الانام کی عزت بلند ہوگی اس سے تمہارے کلام کی ہے مجھ کو یقین خرم تیری قبر میں آئیں گے مصطفیٰ اس لیے عادت بنا لے تو بھی درود و سلام کی وما علینا اللہ البلا